اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیلیوں سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کی میز بان مانو ایک دم ساندار جبرجاز جندہ بار آج میں بنانے لگی تھی فرائی گوش کی ریسپی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو اس سے شیئر کیا جائے تو چلیے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلیے جی فرائی گوش بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو بڑے سائز کے پیاس تین ادرک ماتر لسن ادرک گوش اور پہلے ہم گوش کو ڈالتے ہیں ککر میں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ اس میں مسالے کون کون سے ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس گوش کو ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے اس سے پہلے پیاس اس کو لگانا ہے ہم نے پریشر پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ٹوماتر دو دو پیس کر کے ٹوماتر کے پاس اس میں ڈال دینا آج کچھ سمجھی نہیں آلی تھی میں نے سوچا چلے بناو پہلے تو میں نے پوری ٹرائے کی کہ ہانڈی نہ بنانی پڑے لیکن پھر ابھی عمر نے کول کر کے کہا ہے کہ نہیں جی گاری بناو آنڈی اچھا جی اب ہم نے اس میں ڈال دیا ٹوماتر اس میں اب ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی اب ہم اس میں جون سے سپائسیز ایڈ کریں گے حسبے ضرورت نمک جتنا آپ کے دیوش کے ساتھ سے ہوگی ون ٹی سپون کے گریب ہلتی ون ٹی سپون کے گریب کالی مرچ ون ٹی سپون کے گریب کالی مرچ ون ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون سوکا دھنیا بس اب ہم اس پر ڈککن دے گے اس کو پندرہ منٹ کا ویٹ لگائیں گے اور اس میں ابھی ہم نے ادرک لسن شامل نہیں کرنا وہ میں بعد میں شامل کروں گی ابھی ہم نے صرف گوش کو گلانا ہے اب ہم چولا جلائیں گے جتنی دیر گوش کو پریشن لگایا ہم لوگوں نے ادرک لسن کو کوٹ لینا ہے اچھا ادرک آم ہنڈی میں ہم جتنی ڈالتے ہیں اس حساب سے تھوڑی سی زیادہ لیں گے کیونکہ موٹا گوش ہے اور فرائے بھی کرنا ہے تو اس میں اس کا بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو اس لیے ہم ادرک کو کوٹ لیں گے نہ کرو بچے تانگ شایان وہ نیچے سے دکھو ادرک لسن کو اچھی طرح میں نے کووک کیا ہے اب جو دینگ لی ہے اس کو اچھی طرح پہنے لیں گے آپ کو سیٹی کی آواز آ رہی ہوگی بس اب تھوڑا سا ویٹ کھولتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فرائے کریں گے جی تو بیس پھر پورے گزر ہیں اب اس کو کھلتے ہیں اپنے جائے کہ گوش گل چکا ہوگا آپ کو جو بھی میٹ اویلیبل ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں اگر بڑا اویلیبل ہے بڑا بنا لیں چھوٹا میٹ اویلیبل ہے اس سے بنا لیں میرے پاس فیلحال بڑا پڑاوا تھا تو میں نے اس ساپ سے ابھی بھی کھول کے دیکھیں گے اگر گوش گل گیا ہوا پھر اب نیکس پروسیس کریں گے اپنا کیا کہہ رہی ہے کیا بھی ہے کہ ممیٹی اس کے کھانے میں نے کھول ہی کھانانے لہ کھانانے بیٹ جو نیجے بیٹھو بیٹ جو آو بھئیہ کے ساتھ تھیلو چال بہنا یار میں تائم نہیں ہی میں ہانڈی بنا رہا ہوں چال بٹھا میں اس نیچے پانی جو تارمیس آہ زینب آہ 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 شایان دیکھیں بہنا گھتانگ نہ کریں اچھا آہ 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 اس کو کھول کے دیکھتے ہیں آہ 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 پانی خوشک ہو گیا آہ اب ہم نے ایسے کرنا ہے نا کہ ٹوماتروں کے اوپر جو چھلک ہے نا اس کو اتار لینا آہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے اتارتے ہیں آہ چمتے سے ایسے پکڑیں گے تو ٹوماتروں کے سارے چھلکیں نکل آئیں گے ان سب کے چھلکیں ہم نے لگ کر لینے سابر ڈالنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کا چھلکہ پھر آسانی سے نکل آتا ہے اب ہمیں سب کو کڑائی میں شفٹ کریں گے یہ رکھنا باقی کام کرتے ہیں اس کے نیچے جلائے گے چھولا سب کو کڑائی میں شفٹ کریں گے اچھی طرح اس کا پانی خوش کرنا ہے ساتھ ہیے اب ہم اسے ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیش جی تو ٹوماتروں کا مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی آدھی پیانی کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے آنچ کو ہم تیز ہی رکھیں گے تاکہ جلدی جلدی سے پانی اس کا خوش ہو چلے اب مسالہ بھون چکا ہے اس ٹیچ میں ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا زیرہ اور کالی مرچے پسا ہوا نہیں ڈالنا ہم نے کونٹ کے ڈالنا ہے اور اب اس کو مکس کریں گے اور تب تک ہم نے بھوننا ہے جب تک اس کا آئل اچھی طرح سیپرٹ نہیں ہو جاتا اب آئل سیپرٹ ہو گیا مسالہ اچھی طرح بھون گیا اب ہم اوپر سے ڈالیں گے اس میں ادرک ہری مرچ اور دھنیا اور چولا کریں گے بھون گے جی تو یہ تھی میری آج کی رسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہے تو پلیس سبسکرائب مائے چینل اور لائک اینڈ کومیٹ میری طرف سے اللہ حافظ مجھے 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 شکریہ